گاؤں میں ہم موجود ہیں ماجرہ روڈان جہاں پر ایک روڈ بھائی اور روڈ بھائی کا پریوار رہتا ہے کسان پریوار ہے لیکن بڑے ہی خوبصورتی سے ہم یہاں سے نکل رہے تھے تو ہماری نظر اس مکان پر پڑی ہم نے سوچا کہ کوئی نہ کوئی ویدیش سے آرکیٹیکٹ جو ہے منگوایا ہوگا تب جا کر ایسا خوبصورت موڈل جو ہے گاؤں میں کھیتوں کے بیچ میں تیار کیا گیا ہوگا لیکن نہیں بتایا یہ گیا کہ یہ گھر آج نہیں بلکہ بیس سال پہلے بنوایا گیا تھا بیس سال پہلے بنوایا گیا تھا اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بیس سال پہلے بھی اتنی خوبصورتی سے یہ مکان بنایا گیا اور اس سمیں ماجرہ روڈان گاؤں کے جو پریوار کے لوگ ہیں وہ اس سمیں ہمارے ساتھ موجود ہیں روڈ پریوار سے ہیں روڈ برادری سے ہیں کیا کچھ کہنا چاہیں گے سر اب کسانی کرتے ہیں بڑے ہی خوبصورت مکان کو بنایا کیسے آپ کے یہ منہ میں آئیڈیا آیا اور اتنے سال پہلے ایسا خوبصورت آئیڈیا پہلے تو آپ کا دنیاباد جی آپ کو اپسند آیا اور آپ سپیشلس کے لیے یہاں پہ رکے تو مکان تو بنانے تھے تو سوچا تھوڑا ڈیجائن ٹھیک سا بنا لے اب منہ آرکیٹیکٹ کے اپنے آپ ڈیجائن کیا ہے پیٹ کے ہم نے پانچ بھائی ہیں بہت ہی خوبصورت ہے بہت ہی خوبصورت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ بھائی تھے آرکیٹیکٹ کی تو تھوڑی سی سہیت آلی لیکن پانچ بھائی بیٹھ کر ڈرائنگ بنایا کرتے تھے تب جا کر یہ نقشہ فائنل کیا ماتا جی سمیں ہمارے ساتھ موجود ہے کیا کچھ کہنا چاہیں گے بہت ہی خوبصورت مکان بنایا 20 سال پہلے ایسا خوبصورت مکان ایسا آئیڈیا کہاں سے آیا بہت ہی خوبصورت ہے جی لوگ آتے ہیں جب بھی یہاں سے نکلتے ہیں دیکھنے آتے ہوں گے آہاں میں جی کیا کہنا چاہیں گے بہت سال پہلے ایسا آئیڈیا ہے آپ کے مان میں مکان بنایا جو ڈجائن ہوئی تو یہ بنایا چاہیں گے بتایا جا رہا ہے کہ شوٹنگ بھی ہاں پر کئی ہوئی ہے کچھ فلموں کی شوٹنگ بھی ہوئی ہے کچھ گانوں کی شوٹنگ ہوئی ہے اندر ہم آپ کو لے کر چلیں گے گاؤں میں اور اس فارم ہاؤس میں وائٹ ہاؤس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر ہر طرح کا فل یہاں پر اپلپد ہے امرود یہاں پر آپ کو ملیں گے چیکو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لگے ہوئے ہیں چیکو کا پیڑ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ زندگی ہوتی ہے ایک کسان پریوار جتنے اپنی خوبصورتی سے اس مکان کو سجایا انار کا پودہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور پیچھے اگر جائیں گے تو ہر طرح کی سبجی ہر طرح کا فل فروٹ یہاں پر ملے گا سات ایک اور بھائی کا گھر ہے بڑے خوبصورتی سے ان مکانوں کو بنایا گیا بڑے خوبصورتی سے ان مکانوں کی نکاشی کی گئی آج نہیں بلکہ بیس سال پہلے یہ آئیڈیا آیا بیس سال پہلے یہ آئیڈیا آیا اور اس خوبصورت مکان کو تیار کیا گیا اس خوبصورت مکان کو بنایا گیا ماجرہ روڈان گاؤ پڑتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نقشہ دیکھ کر آپ حیران ضرور ہو جائیں گے کہ اتنے سال پہلے اتنا خوبصورت مکان کیسے بنایا گیا ہوگا تو یہ پریوار اس سمیحہ پر موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جنہوں نے پانچ بھائیوں نے خود ڈرائنگ کر کر اس مکان کو تیار کیا ہے چھت پر پاؤنچ چکے ہیں جہاں پر بڑے ہی خوبصورتی سے یہاں کی جو سیڑھیاں ہے اس کو تیار کیا گیا ہے اور اوپر ہمارے دیش کا راستی ہے دھج ترنگا جنڈا بڑے ہی آن اور شان سے لہراتا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے ہی خوبصورتی سے آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ کسی وائٹ ہاؤس سے کم نہیں ہے یہ وائٹ ہاؤس سے کم نہیں ہے بہت ہی خوبصورتی سے اس مکان کو تیار کیا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں بیس سال پہلے آئیڈیا آیا بیس سال بھائیو نے خود ڈرائنگ تیار کر اس مکان کو تیار کیا جس کی لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے ہی خوبصورتی سے اس مکان کو تیار کیا گیا بہت ہی خوبصورتی سے اس مکان کو تیار کیا جگہ جس کی لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں ویدیشو کے آرکیٹیکٹ کو بھی یہ مکان آپ دیکھ سکتے ہیں فیل کرتا ہے بہت ہی خوبصورت دیجائن اس کا تیار کیا گیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورتی سے اس مکان کو تیار کیا گیا ہم آپ کو نیچے لے کر چلیں گے خوبصورتی دیکھ سکتے ہیں یہ کوئی قلعہ نہیں ہے کوئی فائسٹر ہوتل نہیں ہے بلکہ ماجرہ روڈان گاؤں کے ایک کسان پریوار جو روڈ پریوار میں جنما ان کا یہ گھر ہے جس کو بڑے ہی خوبصورتی سے بڑے ہی آلیشان طریقے سے بنایا گیا جس کی تصویریں اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں پیٹھا اس نہیں بلکہ کسان پریوار کا ایک گھر ہے جو کھیتوں کے بیچ میں بڑے خوبصورتی سے ڈیزائن کیا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے دیش کا راشتی ادوج ترنگا جنڈا بڑے آن بانشان سے لہرائی جا رہا ہے اور آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں اس سمیں جو ہمارے بھائی ہیں جن کا یہ مکان ہے وہ اس سمیں ہاں سے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دیش بکتی کا ججبہ دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ بڑے خوبصورتی سے جہاں اس مکان کو تیار کیا گیا بیس سال پہلے یہ آئیڈیا آیا اس پریوار کے آپ دیکھ سکتے ہیں دیش بکتی دیکھی جا سکتی ہے دیش بکتی دیکھی جا سکتی ہے ہر کسی کے مند میں ایسی دیش بکتی ہونی جرور چاہیے یہ تصویریں سمیں دیکھ سکتے ہیں دل میں ہونی چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورتی سے جہاں اس مکان کو تیار کیا گیا بیس سال پہلے بیس سال پہلے اس خوبصورت موڈل کو بھائیوں نے خود ڈیزائن کر کے جو ہے تیار کیا خود رات رات بر جا کر یہ ڈرائنگ تیار کیا کرتے تھے اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے خوبصورتی تھے ان مکانوں کو تیار کیا گیا ہے تیار کیا گیا ہے